ہائی دوستو اے جی انجینک چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کافی زیادہ پی سی بھی بورڈ پڑے ہوئے ہیں کچھ ہمارے پاس ائر کنیشن کے پی سی بھی بورڈ ہیں ہمارے پاس ایلی ڈی لائٹ کے پی سی بورڈ ہیں ہمارے پاس انورٹر کے پی سی بورڈ ہیں انورٹر جسے ہم ٹویلٹ وولٹ دیتے ہیں اور ٹو ٹوانٹی آؤٹپوٹ لیتے ہیں جس کو ہم یو پی ایس کہتے ہیں اس کے مارے پاس کچھ پی سی بورڈ پڑے ہیں ریمورٹ کنٹرول مارے پاس پڑا ہوا ہے تو جتنے بھی مارے پاس پی سی بورڈ پڑے ہوئے ہیں تمام پی سی بورڈ میں جتنے بھی کمپوننٹ لگتے ہیں ان کیا سیمبل ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ نے صحیح کمپوننٹ سیمبل کو دیکھ کر پی سی بی میں میچ کرنا ہوتا ہے یعنی پی سی بی کے اوپر جو آپ کو ڈرائنگ نظر آتی ہے جو سیمبل بنے وہ نظر آتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا اس سیمبل میں کون سا کمپوننٹ فیٹ ہوگا تو تمام پی سی بورڈ کے مطلق تفصیل سے آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی پی سی بورڈ میں آپ فائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز اس میں میس ہو گئی ہو تو آپ نے اس میں کیا چیز لگانی ہے تو بہت اچھی ملوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکپ کے اینڈ تک دیکھیں یقین ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد الیکٹرونکس میں کافی کچھ نالج ملے گا کافی کچھ حیل ملے گی بہت اچھی ملوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکپ کے اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں آلف نٹفیکیشن پر پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے تو چلے اپنے ٹاپک طرف آتے ہیں یہ آپ دیستے مارے پاس کافی زیادہ پی سی بورٹ پڑے ہوئے تو میں اتر سے ایک پی سی بورٹ اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیز لگی ہے اور آپ نے اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے یہ اس میں کیا چیز ہے اس کا کیا ورک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیستے اس کے پر فیوز لگا ہوا ہے اس کے پر فیوز مکمل لکھا ہوا ہے کبھی کبھی یہاں پہ ایف لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیستے اس کے اندر یہ فیوز ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس ویڈی آر لگا ہوتا ہے وریسٹر جس کو ہم کہتے ہیں یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کی وولٹیج زیادہ ہو جائے اس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوئے یہ مارے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس کچھ ریلی لگی ہوئی ہے یہ ریل插 کے ساتھ آر لکھا ہے تمہارے پاس آر لکھا ہوئے آر 8 آر 7 آر 6 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ٹو لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کپیسٹر کا سیمبل ہے نون پولرائیز کپیسٹر کا سیمبل ہے سکرین پہ آپ کو سیمبل بھی شو ہو رہا ہے اس طریقے سے نون پولرائیز کا کپیسٹر کا سیمبل ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو جے نظر آئے گا یہاں پہ ہمیں جے نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی جے لکھا ہوا ہے جہاں جہاں آپ کو جے نظر آئے گا یہاں پہ جے لکھا ہوا ہے تو جے کا مطلب ہوتا ہے جمپر تو مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہاں لکھا ہو جے ون اور یہاں لکھا ہو جے ٹو تو یہاں سے ایک وائر یہاں لازمی آئے گی اس کا یہ جو ہے ٹریک پاس ہوگا یہاں پہ جے ٹو لکھا ہو ہے یہ مکمل انہوں نے کیا ہوا ہے اس طرح سے کسی کی سرکٹ میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جے ون اور پھر یہاں سے ایک وائر انہوں نے کھینچ کے یہاں پہ لگائی ہوتی ہے یہاں پہ دو یہاں پہ جے ٹو لکھا ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پہ انہوں نے جمپر دیا ہوا ہے صرف ایک مارکنگ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آئی سی ہے آئی سی کی جو آپ نے آئی سی فٹ کرنی ہوتی ہے آئی سی کے اندر آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ بنا ہوا اور نیچے سرکٹ میں جو ہے آپ آئی سی کا سیمبل دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کٹ بنا ہوگا اس کٹ کو اس کا اپنے میچ کرنا ہے آپ کی سیدھی آئی سی لگے گی آئی سی کا سیمبل بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اپنے سامنے اگر پی سی بورڈ کو رکھیں گے تو آپ کی ماہ جانب یہ اس کا ڈاؤٹ آنا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہاں سے اس کے نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں پینے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اس طریقے سے اس کی پینے سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آپ دیکھ ستے ہیں بزر لگی ہوئی ہے کسی کسی سرکر میں بی یو لکھا ہوتا ہے اور جتنے بھی اس کے جیک بنے ہوئے ہیں یہ والے جیک آپ دیکھ ستے ہیں یہ کنیکشن جیک جتنے بھی اس کے بنے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک کے کر کے دکھا دیتا ہوں جیک ہے ہمارا یہ دو آپ دیکھ ستے ہیں یہ تین چار پانچ ہمارے جتنے بھی پی سی بی کے اوپر جیک بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سی این لکھا ہوا ہے یہ سی این آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سی این اور یہ بھی سی این آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مارکنگ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جہاں پہ آپ کو آر نظر آئے گا وہ آپ کی ریزشٹرز ہوتی ہیں یہ ساری ریزشٹر ہے ہماری جن کو کل رکوڈنگ کیمطے سے فائنڈ آوٹ کرتے ہیں کتنے کلوم کی میکووم کی ماری ریزشٹر ہے یہ ہمارے پاس ریگلیٹر آئی سی جہاں لگی ہوئی تھی یہاں آئی سی لکھا ہوا ہے تین پین والی اٹھتر زیرو پانچ اٹھتر زیرو بار ہاں اس کو بھی ہم آئی سی کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ کپیسٹر ہمارا ہے جب آپ یہ لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ناؤن پول رائز کپیسٹر ہے کپیسٹر کے اس طرف اگر ہم دیکھیں تو مائنس ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ مائنس آپ نے اس مائنس کے ساتھ جو سیمبل ہے اس کا سیمبل آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یہ مائنس آپ نے سیمبل کے ساتھ ملانا ہوتا ہے اس مائنس کے ساتھ اور جو پلاس ہے سرکٹ کے اوپر آپ کو پلاس نظر آ رہا ہے کپیسٹر کے اوپر آپ کو پلاس نظر نہیں آئے گا بلکہ جو بلیک سائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری پلاس ہوتی ہے کپیسٹر کی جہاں پہ کچھ بھی آپ کو لکھا و نظر نہیں آئے گا یہ ہمارا پلاس اور مائنس ہے یہ ہمارا مائنس ہے وائٹ والا اور یہ ہمارا پلاس ہے آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لیا اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس زینر ڈائیوڈ ہے زینر ڈائیوڈ کا آپ کو سیمبل نظر آ رہا ہے سکین پہ بھی آپ کو سیمبل جو ہے شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس زینر ڈائیوڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ڈائیوڈ کے ساتھ ڈی لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہ ہماری آئی سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے آئی سی فور یہ ہمارا سنسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا روم سنسر ہے اور یہ ہمارا پائپ سنسر ہے یہ جیک ایکسٹرا ہے تو اس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے بلکل تفصیل سے سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آئی سی لگی ہوئی تھی آئی سی کا یہ والا جو ڈوٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس جب آپ نے میچ کرنا ہے میں ایک اور سرکٹ کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کونسی چیز آپ نے اس کی میچ کرنی ہوتی ہے یہ آپ دیشنے جیسے مارے پاس یہ سرکٹ ہے جو اس کا یہ کٹ ہے یہ آپ نے اس کٹ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کیا ایسی سیدھی لگے گی تو یہ مارے پاس سرکٹ تھا تو میں ایک اور سرکٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ آپ دیشنے مارے پاس یہ والا سرکٹ ہے اس سرکٹ میں بھی کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیشنے یہاں پہ فیوز لگا ہوا ہے یہ آپ دیشنے یہاں پہ ایف لکھا ہوا ہے یہ ہمارا فیوز ہے یہ ہماری ریلے ہے پاور لکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ ریلے لکھا ہوا ہے اس کے آر وائے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے اس کی بزر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بی زیٹ آپ دیکھ ستے ہیں اس کے اوپر بی زیٹ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیشنے یہ مارے پاس اس ایم پی ایس ٹس فارمر ہے آپ دیکھ ستے ہیں اس کے ساتھ ایسٹی لکھا ہوا ہے اور جو ہمارے نارمل ڈائیوڈ ہوتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں ڈائیوڈ کا آپ کو سیمبل بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں ڈائیوڈ کا سیمبل بھی ہے ڈائیوڈ کا سیمبل آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ڈی لکھا ہوا ہے یہ ہمارے جتنے بھی اس کے ٹرانزیسٹر ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے маленьر 있어 کے ساتھ کیا ہو لکھا ہوتا ہے ٹرانزسٹر جہاں بھی لگا ہوگا آپ کو Oooh BBC یاnyoły let�� coolector یہ LEAK ani coolector یہ آہستئر نہیں ہے یہ جو آپ کو یلو مرن نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کسٹر ہوتا ہے اس شکل میں بھی ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس فیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ٹرانزیٹر کے طرح آپ کو ایک کمپوننٹ نظر آتا ہے ٹرانزیٹر نہیں ہوتا ہے یہ بلکہ آئی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی اس میں آؤٹپٹ ہوتی ہے گراؤنڈ ہوتی ہے انپوٹ ہوتی ہے یہ مارے پاس زینڈیوڈ ہے یہاں پہ انہوں نے زینڈیوڈ کے ساتھ زیڈ لکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور زینڈیوڈ کا یہ سیمبل ہوتا ہے سکرین پہ بھی آپ کو سیمبل شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس پاور آئی سی ہے پاور سپلائی آئی سی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہے یہ ہمارے پاس NTC سینسر ہے جو پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے NTC سینسر کا آپ کو سیمبل نظر آ رہا ہے سکرین پہ بھی آپ سیمبل دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس NTC سینسر کا سیمبل ہے یہ سرکٹ کی پروٹیکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹمپلیچر بڑھے گا تو آپ کی ریزیسٹنس کی کم ہوگی اور ٹمپلیچر کم ہوگا تو اس کی ریزیسٹنس زیادہ ہوگی یہ انٹی سی سینسر ہوتے ہیں یہ سرکٹ کی سیفٹی کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہیں آپ دیکھ سنے دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس یہ انڈیکٹر کوائل ہے انڈیکٹر کوائل کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں جہاں پہ اس طرح کا سیمبل نظر آئے گا آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ انڈیکٹر کوائل کا سیمبل ہے سکرین پہ بھی آپ کو انڈیکٹر کوائل کا سیمبل شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس VDR ہے VDR کا آپ سیمبل دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے پر لکھا بھی ہوتا ہے VDR یہ اس میں کچھ کمپوننٹ تھے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ ستے ہیں یہ کپیسٹر لگے ہوئے یہ ہمارے پاس یہ بھی کپیسٹر ہے یہ بھی مارے پاس نون پولرائیز کپیسٹر ہے یہ بھی مارے پاس نون پولرائیز کپیسٹر ہے یہ مارے پاس ریزیسٹر ہے یہاں پہ آر لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ مارے پاس ایک چھوٹا سا سرکٹ ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے پوٹنشن میٹر دیکھنے کو ملتا ہے جس کو پری سیٹ بھی بولتے ہیں اس کو گماہ کے مولٹیج کو یا کسی بھی چیز کی limit کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہے potential meter یا variable resistor کہہ سکتے ہیں اس کی کچھ ٹائپ ہوتی ہے جیسے یہ آپ دیتے ہیں ہمارے پاس یہ والا inverter کا سرکٹ ہے UPS inverter کا سرکٹ ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں دو potential meter دیکھنے کو ملتے ہیں variable resistor یہاں پہ بھی آپ دیکھنے ہمارے پاس یہ بزر ہے آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں BZ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ مارے پاس diode ہے یہ آپ کو سب بھی D نظر آ رہا ہے یہ بھی D لکھا ہوا ہے یہ مارے پاس inductor coil ہے اس طرح کی بھی ہوتی ہے inductor coil high current اور high frequency کو control کرنے کا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ والا ممارا capacitor ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ capacitor ہے اس کے ساتھ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں capacitor لکھا ہوا ہے یہ بھی مارے پاس capacitor ہے یہ بھی مارے پاس capacitor ہے یہ سارے مارے پاس capacitor ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور transistor کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کیا وہ لکھا ہوتا ہے ابھی میں آپ دوستوں کو یہ مارے پاس LCD کا ہمارے پاس جو ہے یہ circuit board ہے تو اس میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو inductor coil ہوتی ہے یہ والی اس کا سیمبل اس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس inductor coil ہوتی ہیں یہ والی بھی ماری inductor coil ہے تو ملٹی میٹر سے میں آپ کو inductor coil چیک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں ملٹی میٹر پہ ریڈنگ سیفر سیفر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسری inductor coil میں اگر لگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سیفر سیفر ریڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ circuit board ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا جو ہے آئی آئی رسیور لگا ہوتا ہے اس کو ہم آئی آئی رسیور کہتے ہیں ریسی اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جس سے ہمارا ریموٹ ورک کرتا ہے اس کی وجہ سے آئی آئی رسیور کے وجہ سے اس ہمارے آئی آر ٹرانس میٹر یا آئی آر ریسیور کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ ریموٹ وارک کرتا ہے اس کے ساتھ تو یہ جو ہمارا یہ والا سنسر ہے اس کو ہم ریسیور کہتے ہیں آئی آر ریسیور اس میں آر سی لکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس دوسرے کو دیکھے تھا آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی آر ریسیور لگا ہوا ہے سوچ جہاں لگا ہوتا ہے ایس ڈبلیو لکھا ہوتا ہے جو ہمارے پاس انڈیکیٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ٹائمر کا ہے ٹھیک ہے مختلف قسم کے انڈیکیٹر ہیں انڈیکیٹر کا ہے ڈائیوڈ کا سیمبل بنا ہوتا ہے تو ساتھ آپ کے اوپر دو ایرو نظر آئیں گے آپ کو سکرین پر سیمبل شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائپ کپیشٹر ہیں ڈہا دیں ہواتے ہیں ڈہا کپیسٹر ہوتا ہے جو سائیڈو پہ اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں جہاں سے سولڈ ہوتا ہے یہ سیلور لائن ہوتی ہے اس کی اور سنٹر سے براؤن ہوتا ہے اور ایک ایس ایم ڈی ٹائپ کپیسٹر ہوتا ہے جو سائیڈو سے سیلور ہوتا ہے اور سنٹر سے گری کلر میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو کپیسٹر آویلبل ہے یہ سائیڈو سے سیلور کلر ہے اور سنٹر میں کا براؤن کلر ہے تو یہ ہمارے پاس براؤن کلر میں ناون پولرائز کپیسٹر ہیں ایس ام ڈی ٹائپ اور یہاں لکھا ہوئے سی یہ آپ دیکھ ستے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی سی لکھا ہوئے اور یہاں بھی سی لکھا ہوئے یہ بھی سی لکھا ہوئے اس کا یہ بھی آپ دیکھ ستے ہیں سی لکھا ہوئے اوپر والا سی ہے اور نیچے والا آر ہے یعنی جن کے ساتھ سی لکھا یہ ہمارے ایس ایم ڈی ٹائپ کپیسٹر ہیں یہ ہمارے نون پول رائز کپیسٹر ہیں یہ آپ ان کا کوئی پلاس مائنس نہیں ہوتا ہے آپ جیسے چاہے لگا سکتے ہیں سرکٹ میں سکرین پہ آپ کو نون پول رائز کپیسٹر کی پیچر بھی شور یہ ہے اس طریقے سے ہمارے پاس نون پول رائز کپیسٹر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ میں آپ کو دونوں طرف سے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس نون پول رائز کپیسٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ ریزیسٹر ہے کپیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک اور جو ریزیسٹر ہوتی ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں ایک سو تین لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ آر اس کے ساتھ لکھا ہے یہ بھی دو سو بیس لکھا ہوا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ بھی آر ہے ریزیسٹر کے اوپر بقیدہ نمبر لکھا ہوتا ہے کپیسٹر کے اوپر نمبر نہیں ہوتا ہے جو ہمارے نون پولرائز کے پیسٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر نمبر نہیں ہوتا ہے ریزیسٹر کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ریزیسٹر ہے اس کے ساتھ ڈی لکھا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو ڈی نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ڈی نظر آ رہا ہے ہمارے ڈائیوڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈائیوڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر ڈی لکھا ہوا ہے یہ ہماری آئی سی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہماری آئی سی ہے یہ بھی ہماری آئی سی ہے تو یہ سرکٹ میں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو ملٹی میٹر سے ان کو ٹیسٹ کر کے نہیں دکھا سکتا ہے کیونکہ کپیسٹر ریجسٹر اور ڈائیوڈ سرکٹ سے باہر نکالنے کے بعد ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کی پراپور ٹیسٹنگ کرنی ہے تو سرکٹ سے باہر نکال کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سرکٹ میں ٹیسٹ کر رہے ہیں تو باقی کمپوڈنٹ کی آپ کو بھی میٹر میں ریڈنگ شو ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے دیان سے جو ایسے چیز کو سمجھنا ہے اور میں آپ کو ایک مہن چیز بتا جاتا ہوں جیسے ہمارے پاس یہ والا پیسی بورڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سی آر نظر آ رہا ہے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تریکے سے ہمارے پاس جو ہے فین موٹر کا کپیسٹر لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1.5 UF یہ میں نے آپ کو سیمبل اس کا دکھا دیا ہے جہاں پہ کپیسٹر لگا ہوگا سی پی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سی پی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے ہمیں سی آر لکھاؤ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہمیں سی آر لکھا نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے کچھ جو ہے ترتیب ہوتی ہے ہمارے پاس نارمل ڈائیوڈ بھی یہاں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل ڈائیوڈ کا اس طریقے سے سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ مینمن کمپوننٹ کے بارے میں آپ کو جو ہے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے سرکٹ کے اوپر کہ کون سی چیز لگی ہوئی ہے اور کس چیز کا کیا وارک ہے اس سے مارے پاس ریموٹ ہے ریموٹ میں مارے پاس یہ آئی آر ٹرانس میٹر لگا ہوا ہے اس کی ایک پلاس تو ایک مائنس سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو چوڑی والی سائیڈ ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے اور جو بریک والی LED کے اندر سائیڈ ہوتی ہے یہ مارے پاس کرسٹل ہے یہ مارے پاس فیلٹر ہے اس طریقے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس یہ لائٹ کا خوشو ہے یہ مارے پاس ایک ہمارے پاس ایک سرکٹ پڑا ہوا ہے LED لائٹ کا یہاں پہ کچھ LED لگی ہوئے ہیں یہاں سے LED نکلی ہوئے ہیں LED کا نشان ہے اور دو اوپر ایرو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریسیور سنسر ہوتا ہے آئی ہے ریسیور یہاں پہ آر آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس طریقے سے کچھ چوئے اس پر کمپوڈریں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹی سی ہیلپ فولی ویڈیو تھی تو میں نے کوشش کیا آپ دوستوں کو ویڈیو میں اچھے سے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جانے سیکھنے کو ملا ہوگا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوست اس ویڈیو پہ ہزار لائک کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا نیکسٹ بھی آپ دوستوں خدمت میں اچھی سی ویڈیو اپلویڈ کروں گا اور نیکسٹ ہمارے ویڈیو ہوگی الیکٹرونکس میں ہی ہوگی یہ جتنے بھی کمپوڈنٹ لگے ہوئے ان کمپوڈنٹ کا کیا مقصد ہے آئی سی کا کیا مقصد ہے کپیسٹر کا کیا مقصد ہے ہمارے پاس ایفی ٹی کا کیا مقصد ہے ہمارے پاس ریگولیٹر کا کیا مقصد ہے انڈیکٹر کوائل کا کیا مقصد ہے ٹرس فارمر کا کیا مقصد ہے جتنے بھی کمپوڈنٹ لگے ہوئے آپ کے ڈائیوڈ کپیسٹر ریزیسٹر ان کا کیا سرکرن میں کام ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اگر آپ دوست یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں زیادہ کمنٹس کریں گے تو میں آپ دوستوں کے لئے نیکسٹ بھی اچھی ویڈیو بناوں گا جو آپ کو پی سی بی رپیر کرنے میں رینمائی دے گی تو میں نے کوشش کی ہے ویڈیو میں اچھے سے آپ دوستوں کو سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جانت سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شروع کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا اپنے سوال پوچھنا ہے نیچے کمنٹس بوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ویسٹین کا آنسر کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے